اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیپ چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جنگ سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمرو بن سعید کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بتاؤں گی تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علیہ السلام اور ان کے ساتھ کربلا پہنچ گئے ہیں جب اس بات کا عبید اللہ ابن زیاد کو علم ہوا تو اس نے اولین امام حسین کو ایک خط بیجا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا اے حسین مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی ہے اور امیر یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نرم تکیے پر سر نہ رکھوں اور امدہ خوراک کھا ہوں جب تک آپ کو قتل نہ کروں مگر یہ کہ آپ میرے اور یزید کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کر لیں یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں کی قتل کی دمکی دی اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا اور یہ جملے عطا فرمائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق حقیقی کی ناراضگی کے عوض مخلوق کی رضا مندی خریدے پھر قاسد نے آپ علیہ السلام سے اس کا جواب مانگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس خط کا کچھ جواب نہیں ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ جواب موصل ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف لشکر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعید کو یہ حکم بیجا کہ چار ہزار لشکر جو وہ ایران کی طرف لے جا رہا تھا اسے کربلا کی طرف لے آو ابن سعید نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں جس کام کے لئے میں جا رہا ہوں مجھے جانے دے اس کام کے لئے کسی اور کو معمور کر دیں لیکن عبید اللہ نہ مانا اور اس نے کہا جو کام تم بہتر کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا اب ابن سعید گھبرا گیا اور احباب سے مشورہ کیا کہ کیا میں عبداللہ ابن بن زیاد کا یہ حکم مان لوں اور مجھے کچھ اپنی رائے دو سب نے بلکہ اس کے بھانجے حمزہ نے بھی اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ نواسہ رسول اور ان کے خاندان کے مدے مقابل نہ ہونا ابن سعید نے حامی بھڑی ابن سعید یہ وعدہ کر چکا تھا کہ آدھے رسول کے خلاف افقتا کوئی اقدام نہیں کروں گا لیکن اس وعدے کی پابندی اس کے لئے بڑا دشوار مسئلہ بن گئی وہ یہ کہ اس کے دل و دماغ میں ملک کی حکومت کا لالچ آگیا اور اس کے سر پر یہ لالچ کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا ابن زیاد سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا ابن زیاد نے وہی لشکر اب آل رسول کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لئے کربلا بھیج دیا عمرو ابن سعید جب چار ہزار لشکر یزیدی لے کر کربلا پہنچا اور ہور کا لشکر لشکر جس کی تعداد ایک ہزار تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور محرم الحرام کی تین تاریخ کو خاندان اہل بیعت کے مقابلے کے لئے جمع ہو گیا اب عمرو بن سعید نے امام حسین علیہ السلام کو خط بیجا اور پیغام دیا کہ آپ یہاں کس طرح تشریف لائے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس شہر کے رہنے والوں نے مجھے خطوط لکھے کہ ہماری طرف آئیں تو مجھے آنا پڑا اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں عبیداللہ ابن زیاد نے پھر سعید یعنی سپاہ سالار یزید کی فوج کے سپاہ سالار کو اس مضمون کا خط لکھا حسین سے یہ کہہ دو کہ وہ خود اور اپنے تمام اصحاب سمیت یزید کی بیعت کرنے پھر ہم ان کے متعلق دیکھیں گے عمرو بن سعید کو جب یہ خط ملا تو وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا عبیداللہ ابن زیاد صلح پسند نہیں کرے گا اور اس خط کو عمرو بن سعید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ ذکر نہ کیا ادھر امام حسین علیہ السلام نے سعید کی طرف سے مکمل خاموشی دیکھی تو آپ جان گئے کہ یزیدی حکومت کے ناپاک احکامات جو میرے متعلق کیے گئے ہیں اس پر یہ تفکر میں پڑا ہوا ہے آپ نے خود اس کو پیغام بیجا کہ آج رات مجھے ملو تاکہ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کروں اس نے کہلا بیجا کہ میں فلان الہیدہ مقام پر آپ سے ملاقات کروں گا امام حسین علیہ السلام اس سے ملنے کے لئے جب گئے تو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے اور ادھر عمرو بن سعید اپنا بیٹا حفظ اور ایک خاص غلام ہمراہ لے آیا گفتگو کے دوران امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس خدا سے نہیں درتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو مجھ سے جنگ کرتا ہے حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کس کا فرزند ہو میں آپ نے فرمایا اس قوم کو چھوڑو اور میرا ساتھ دو یہ بات خدا کی خوشنوندی کے زیادہ نزدیک ہے پھر سعید نے کہا میرے اہل و ایال اور ان کی علاقت کا بھی مجھے ڈر ہے اس کے بعد سعید خموش ہو گیا امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تمہیں نہیں بکشے گا اور توقع ہے کہ اب تم زیادہ دیر عراق کی گندم نہیں کھا سکو گے سعید نے مزاق بنا لیا اور جواب دیا اچھا گندم نہ ملی تو جو کھا کر گزارہ کر لیں گے یہ تھی وہ آپس کی آخری باتیں جو امام حسین علیہ السلام اور عمرو بن سعید جو یزید کے لشکر کا سپا سالار تھا ان کے درمیان ہوئی